پتھانکوڑ میں ایک دا اورینٹل انچورنس کمپنی لیمٹڈ کے نمائندے کی اور سے ٹرک مالک سے تھگی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جانکری کے انساز شکیت کرتا پرم جی سے نے بتایا کہ اس نے اپنے ٹرک نمبر پی بی داس ایف ایف ناٹ پچیس کی کمپنی کے نمائندے سے انچورنس کروائی تھی جس کے چلتے اس نے اس کو پیسے بھی دے دئیے اور اس نے کمپنی کا پرپوزل فارم دیتے ہوئے کہا کہ ایک دو دن میں آپ کو انچورنس کے کاغذات مل جائیں گے پر پچھلے دس مینوں سے اسے انچورنس کا کوئی کاغذ بتر نہیں ملا اب جب اس نے پتا کروایا تو پتا چلا کہ اس کی انچورنس ہوئی ہی نہیں ہے جس سے اسے اساس ہوا کہ اس کے ساتھ تھگی ہوئی ہے وہ اس انچورنس کمپنی کے نمائندے نے کمپنی میں اس کا انچورنس نہ کروانے ہے تو اس کے پیسے خود خرچ کا لیے پرم جی سے نے کہا کہ وہ ان دس مینوں میں کئی بار شملہ شری نگر وہ انے ستھانوں پر اپنی روجی روٹی کے لیے ٹرک لے کر گیا تھا اگر اسی بیچ اس کے ساتھ کوئی آسا ہو جاتا تو پھر اس کا جمہدار کون ہوتا پرم جی سے نے کہا کہ اگر سرکاری انچورنس کمپنی کے نمائندے ہی ایسا کریں گے تو کون اپنی جندگی دعا پر لگا کر ان سے انچورنس کروائے گا پرم جی سے نے مانگ کیا کہ ایسے لوگوں پر سخت کاروائی ہونی چاہیے میں اپنا پرم جی سنی جی کیوں گالبات ہوئی ہے میری گالبات ہوئی ہے کہ میں پانچے نو دو یار سونا نو انشورنس کرائی ہے چھبی یارت ایک سو گیر بے دیتے ہیں کہ میں اے اے انہیں کبھر نور دیتا تیکینا میں پندرہ دنہ بہت جانا میں نے کہنا کہ پولسی روو منو وہ کہنا آج کہنا گڑی داری پندرہ سال پرانی ہوگی دیا آج کہنا میں انجنے سہین کرنے ہوں اور نہیں ہے کہ جو پھر پندرہ دنہ بہت چکل آگے جانا پھر انہوں نے کہنا کہ آج میڈمان نہیں ہے انہیں سہین کرنے ہوں اتنا نہ کر دے پھر انہیں کہا کہ تیری گڑی دی پاسنگ ہے بار میں مینے وہ جو پاسنگ ہو جائے گی وہ دے کاغج میں نے لیا کے تہیے پھر تیری انشورس چال ہو جائے گی وہ میں تینہ مینے بعد گڑی دی پاسنگ کرائی ہے پاسنگ کرانے بعد میں پھر دیتی انہوں نے اپنی کی را پاسنگ دی سیدھے پھر دیتی ہے پاسنگ دیتی ہے میں پندرہ دنہ آواز جو پھر لیا گیا نا پھر انہوں نے دینا پھر دینا پھر دینا آج جان دیا آلان دیا ادنا کر دے انہیں میرے نا کٹو کٹ نو دس منہ دلے دس منہ آواز آج جی میں گیا در سرے آج میں گیا در سرے ستھے پہنچ گیا مینجر کو مینجر نے کھر گیا وہ بندہ اتھے بیٹھے دائی وہ میں باہر کھر لگا کہ میں تنہوں جنہیں پہہ ہو لگیا انہوں نے دینا بیٹھے دے گا کھر بندہ کونسی ہوں دلواقس ہوں یہ پروسکئے کہ patio ہوں اس کو کہ یقیر لگ گیا انہوں نے اوریانٹ دنہوں کو کھر لیا گا سے پروسکئے کہ یہ جلی ہے جلی انسوارس دیتی ہے ہاں جلی انسوارس دیتی ہے کہ انتھکیوں کی داس میں نہیں میں انہوں نے پلے کرے رہے ہیں انسوارس کیتی دیا اور انسوارس خاہئی نہیں کہ کھر انہوں نے ابھی ہو یا دی میرے شوٹیٹے بچے ہیں تو میں کتھی جاندہ گنا ہے میرے کاربار بیکھ جاندہ ہے تو یہ مانکی کرتے ہیں یا افسران ہوتا ہے جنہوں نے کم جلی ہوئی ایتنا دی افسران دے اوپر سکتو سکتو کارباریوں انہوں نے سجا ہونے چاہے دیا ایک گودی کے اور بندینا مارے انہوں نے ایتنا دا کمناہ ہو سر ایک تو اڈا ایک کلائنٹ ہی ہے گا پارم جی سے جنہیں کی اور انٹرل انشورنسوں کمپنی تو انشورنس تروائیز ہی گئی اوہ دے تو لوگ پیسے لے لے گئے نے انشورنس ہے بٹ اوہ دے انشورنس نہیں کیتی گئی تو اڈے کسے انسپیکٹر والوں جا تریڈ اپٹر والوں اوہ دے بڑے کی کہنا سر سر میں نے تیان نہیں ہے پارم جیتنوں میں جانتا نہیں ہے نہ میرے میٹر ہی تیان دے بچے ہے ہم تسی دس سرے میں نے کوئی پارم جیت سنگھ ہے پیسے کسی نے لے لیتے نہیں میرے تیانتی کا آدمی ہے سر سر اس بندے نے کہا کہ میں کوئی دس منہیں تو کیسے لے کے انشورنس نہیں کیتی اوہ دے بڑے کی کہنا سر سر میں دیکھوں گا میٹر سی اوہ دے کہہ رہے ہو بٹا لیتا میٹر ہے بٹا لیتا برانچ مجھے نگل کر دا ہے اوہ بھی دو دن لے ہی وز اوی فروم ہیز برانچ آفیس میں جو دے میں گل کر دا ہے سر جسنا اگر ایک دس منہیں اوہ دے گڑی نو یا ان کو گالوات ہو رہن دی اوہ دے کونڈ رسپنسیปل سر اوہ سار جنے بھی پیسے لیتے نے اوہ سار ہی ہم سار دی شیخصیبیل پیسہ سارے کونھا نہیں سار دی کمپنی نے پیسہ لانی ہے تو تک سار بندی نہیں ہے سار دی کمپنی نہیں سار دی کمپنی دی سر ویچے کھی کارواری اگر اثنوانا کوئی بندہ کردہ ہے چار سو بیسی ہی کہا سگنے سار میں کمپیٹنٹ نہیں ہے میں میں میٹر دے ویچ امیتر میں سوڑی سی آر ام میں کمپیٹنٹ نہیں میں سی آر ام میں ریپورٹ کارنا گیا سمیٹ he is to take the action in this matter if any division is found کول رندہ وار بیرو چیپ پتھانکورٹ دیوی پنجاب ٹی وی